پیش خدمت ہے مرہوم انورد ندیم صاحب کی ایک نظم یوم اساتزاقی موقع پر گرمی کے آنگن میں ہوا کا ٹھہراو ورشکال میں بادل کو ترستے آکاش کے نیچے دھوپ کی تیزی اور جاڑے کی بہاریں توفانی ہواوں کی شہزوری سب کچھ برا لگتا ہے عید و ہولی بلن میں شادی اور سالگرہ کے تقاریب میں حوصناک فلم گیتوں کا شور بھی اچھا نہیں لگتا سیاسی منچ پر عقل سے پیدر لوگوں کے درمیان بدتمیز و بے دماغ بہاشروں کے ہوتو پر اردو شائری کے گنگان سے وحشت ہوتی ہے خالص ہندوستانی محفلوں میں امریکی لباس، ولایتی کھانپان اور انگریزی زبان کی کسرت بہت ناگوار گزرتی ہے اچھی اور سچی بات اگر صحیح مقام پر مناسب وقت پر کہی جائے تو ستیم شوم سندرم کے جادوی اثر کو دور تک پھیلا سکتی ہے اور پانچ ستمبر کا مبارک دن ستیم شوم سندرم کا پرتیق ہے اور اسی پرتیق کے اجالے میں حرفوں کی پہچان شبدوں کا گیان سمواد کا کرتار وارتالاب کی رفتار حاصل کرنے والی نسلیں مٹی کو سونا بنانے والی ہستیوں کے آگے احسان سے جھک رہی ہیں سمردار شاخوں کی طرح لچک رہی ہیں اور یہی وہ مناسب وقت ہے جب مٹی کو سونا بنانے والی ہستیوں سے دل کی بات کہی جا سکتی ہے یہ غیر معمولی کام ہے تو بہت ضروری کہ ابن آدم کو بنتہ ہوا کو پلم پکڑنے کا ہنر سکھایا جائے تاکہ وہ حرفوں شبدوں جملوں کی بہتی گنگا میں آسانی سے تیر سکے اور کاغذ کی کتاب کتاب ہستی کے ہر باپ کو سلیقے سے کھولنے میں اس کی مدد کرے اگر کتابوں کا بہت بھاری بوجھ سر پہ لاتنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اب درندہ نہیں بن سکتا کوشش کیجئے کہ انسان کی اولاد کسی بھی صورت میں راکشس نہ بننے پائے اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں ہرجی کیا ہے کہ ہماری زمین ہمارا سماج رد عمل کے زیر اثر ہے تمام تر نیکیاں شرارتیں اخلاص دھوکے سب کچھ ریاکشن کا نتیجہ ہیں اور روشن ضمیر انقلابیوں کے ساتھ ساتھ اُبھرنے والی تمام تر پہر سامانیاں پرتکریہ کی چھوٹی بڑی کہانیاں ہیں پھر بھی کوشش یہی کرنا ہے کہ گھر سماج سکول سنستان دانشکدوں کے سارے دائرے جاگتے رہیں جگاتے رہیں تاکہ کسی بھی ایکشن یا ریاکشن کے کھیل میں درندوں کو سانس لینے کروڑ بدلنے سر اٹھانے کا موقع نہ ملے سر اٹھانے کا